ایک نوجوان میرے پاس آ گیا مجھے آ کر کہنے لگا کہ ایک سوال آپ سے پوچھ سکتا ہوں میں نے کہا جی پوچھیں کہا جی تین امام ایک طرف ہوں اور ایک امام ایک طرف ہو تو حق پر کون ہے اب میں تو فوراً سمجھ گیا کہ یہ مجھے کیا کہنا چاہ رہا ہے میں نے اس سے پوچھا میں نے کہا جی میں آپ کی سوال کا جواب تو دے دیتا ہوں لیکن پہلے میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کو کس نے بیجا ہے کہا جی میں خود آیا ہوں میں نے کہا اچھا آپ کس کو سنتے ہیں یہ بتلا سکتے ہیں تو پہلے تو بتلائے نا بڑی مشکل سے اس نے بتایا جی میں علی بھائی کو سنتا ہوں میں نے کہا چلیں اب بات آسان ہو گئی ہے کہ آپ علی بھائی کا درست سنتے ہیں میں نے کہا جا آپ پوچھیں کہا جی تین امام ایک طرف ہوں اور ایک ایک طرف ہو تو حق پر کون ہے تو میں نے کہا جی میں آپ سے ایک سوال پوچھ سکتا ہوں کہا جی پوچھیں میں نے کہا چار امام ایک طرف ہوں اور دوسری طرف کوئی بھی نہ ہو تو حق پر کون ہے تو کہنے لگا جی آپ کی بات کا کیا مطلب میں نے کہا جی آپ کی بات کا کیا مطلب کہا جی دیکھیں تین امام رفع الیدین کرتے ہیں امام احمد بن حنبل امام شافی اور امام مالک رحمہ اللہ تعالی مکہ اور مدینہ والے رفع الیدین کرتے ہیں تو آپ رفع الیدین کیوں نہیں کرتے ہیں میں نے کہا چاروں امام بیس ترابی کے قائل ہیں بیس سے کم کا کوئی بھی قائل نہیں ہے مکہ اور مدینہ والے حرم کے اندر بیس تراوی پڑتے ہیں اب تو لوگوں کو دو خط دینا مشکل ہو گیا اب تو آن لائن تراوی چلتی ہیں لوگ دیکھ لیتے ہیں اپنی آنکھوں کے ساتھ تو میں نے کہا جی چاروں امام بیس تراوی سے کم کے قائل نہیں ہیں مکہ اور مدینہ میں بیس تراوی ہوتی ہیں تو اب مجھے بتائیں کہ آپ بیس تراوی کیوں نہیں پڑتے میں نے کہا اس کا جواب آپ مجھے دے دیں اس کا جواب میں آپ کو دے دیتا ہوں اب وہ کہنے لگا جی وہ دیکھیں نا جی وہ بات یہ ہے نا جی کہ وہ دس پڑھ کے نا امام تبدیل ہو جاتا ہے میں نے کہا جی پہلی بات تو یہ ہے کہ دس پڑھ کر امام تبدیل ہوتا ہے آٹھ پڑھ کے نہیں ہوتا آپ تو آٹھ پڑھتے ہیں دوسری بار یہ کہ امام تراوی پڑھ کے پیچھے آ جاتا ہے گھر نہیں جاتا یا تو گھر چلا جائے نا پھر آپ کہیں جی وہ آٹھ پڑھ کے گھر چلا گیا ہے پھر آپ نے دیکھا کہ ایسا ہوتا ہے کہ پورا حرم خالی کروا لیا جائے کہ جی وہ ایک امام تبدیل ہو چکا ہے اب سارا حرم خالی کیا جائے اب دوسرے بندے آئیں گے کیونکہ تراوی تو ہو چکی ہیں میں نے کہا جی امام بھی بیس تراوی پڑتا ہے اور جو پیچھے مقتدی ہوتے ہیں وہ بھی بیس تراوی پڑتے ہیں اب میرا سوال یہ ہے کہ یہ اماموں کو آپ نے اور مکہ اور مدینہ کو صرف آپ نے رفو الیدین کے لیے رکھا ہوا ہے کہ رفو الیدین کا مسئلہ آج ہے تو ہم نے آناف کو بطور دلیل کے پیش کر رہے ہیں دیکھو جی تین امام کرتے تھے اور مکہ اور مدینہ والے کرتے تھے اور حرفی نہیں کرتے میں نے کہا یہ بھی بتلایا کریں نا کہ بیس تراوی چاروں امام بیس تراوی کے قائل ہیں اور مکہ اور مدینہ والے یہ بھی بیس تراوی پڑتے ہیں اور ہاں وہ بیس تراوی نہیں پڑتے تو میں نے کہا دوسری بات آپ نے امام مالک رحمہ اللہ تعالی کے حوالے سے جھوٹ بولا ہے اس پر میں نے تفصیل گفتگو ریکارڈ کروا دی ہے آپ یوٹیوب پر میرا جو چینل ہے آل سنت میڈیا آپ لکھیں کہ کیا امام مالک رحمہ اللہ رفولیدن کرتے تھے اس میں پوری تفصیل کے ساتھ میں نے بقاعدہ سکین اور حوالہ جات کے ساتھ وہاں بات نکل کروائی ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ رفولیدن نہیں کیا کرتے تھے میں نے کہا اچھا ہم تھوڑی دیر کے لیے آپ کی بات مان لیتے ہیں آپ کہتے ہیں جی امام مالک رحمہ اللہ رفولیدن کیا کرتے تھے لیکن دلیل بھی تو ساتھ ہونی چاہیے نا تو اس پر کیا دلیل ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ رفولیدن کیا کرتے تھے کہا جی ان کی روح زمین پر ایک ہی کتاب ہے وہی الفاظ مرزا والے ان کی روح زمین پر ایک ہی کتاب ہے موتا امام مالک آپ موتا امام مالک اٹھا کر دیکھیں اس میں ایک ہی حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رفع الیدین کرنے والی تو جب انہوں نے اپنی کتاب کے اندر اس حدیث کو نکل کیا تو گویا کہ وہ رفع الیدین کرتے تھے امام مالی کی اپنی کتاب روح عرض میں موجود ہے الموتہ امام مالک اس میں نماز کا چپٹر کھولیں نماز کے طریقے پر ایک ہی حدیث لے کے آئیں وہ عبداللہ بن عمر والی جو بخاری مسلم میں بھی ہے وہ رفع الیدین کے ساتھ ہے میں نے کہا جی بات سمجھا گی تو اب قائدہ یہ بن گیا کہ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی موتہ امام مالک کے اندر رفع الیدین کی حدیث نکل کی ہے تو یہ نکل کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ رفع الیدین بھی کرتے تھے یہی بات ہے کہتے ہیں یہی بات ہے میں نے کہا جی ٹھیک ہے میں نے کہا آپ کے علی بھائی نے ابو حمیث سائدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث سے جو دس صحابہ کی موجودگی میں ابو دعوت کے اندر ساتھ سو تیس ہے جس میں نے پوری تفسیر اصول محدثین کی روشنی میں بیان کی ہے کہ کیا شیعہ کی نماز کا طریقہ ہی درست طریقہ ہے اور آناف کی نماز کا طریقہ صحیح بخاری کے مطابق درست طریقہ ہے یہ آپ وہ دو میرے لیکچر سنیں تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ حدیث نمبر ساتھ سو تیس تو بالکل حال ہو جائے گی تو میں نے کہا جی کہ ابو حمیث سائدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے دس صحابہ کی موجودگی میں اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کے علی بھائی نے یہ ثابت کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھا کرتے تھے بارہ سرکاروں سے عبداللہ بن زبیر کا عمل تو تھا یہ گیارہ صحابہ سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ نبی الاسلام بھی ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھا کرتے تھے حدیث کا نکل ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اس پر عمل بھی کرتے ہوں گے امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ نے رفولیدین کی حدیث نکل کی اسی طرح آپ کے علی بھائی نے بارہ صحابہ سے ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنے کی حدیث نکل کی امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ نے صرف ایک صحابی سے نکل کی آپ کے علی بھائی نے بارہ صحابہ سے نکل کی فرق اتنا ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے زمانے کے رواد کے مطابق اس حدیث کو تحریرن نکل کیا اور اپنی کتاب کے اندر نکل کیا اور آپ کے علی بھائی نے اپنے زمانے کے رواد کے مطابق اس حدیث کو تقریرن نکل کیا اور اپنے لیکچر کے اندر نکل کیا چوتھی بات یہ ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ تعالی نے اس پر کوئی لمبا چورہ تبصرہ نہیں کیا لیکن آپ کے علی بھائی نے اس پر یہ تبصرہ کیا کہ ان بارہ صحابہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑا کرتے تھے اب میں نے آپ کے علی بھائی کا لیکچر سن دیا اب میں کہتا ہوں کہ جی علی بھائی تو اپنے لیکچر کے اندر کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑا کرتے تھے لہذا علی بھائی ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑتے ہیں آپ میری یہ بات مان لیں گے کہتے ہیں یہ نہیں کیوں میں نے کہا علی بھائی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑتے تھے میرے پاس دلیل موجود ہے کہ انہوں نے اپنے لیکچر کے اندر یہ بات ثابت کی ہے کہ بارہ صحابہ سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑتے تھے کہتے ہیں نہیں جی وہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑتے تھے میں نے کہا جی دلیل کہا جی ان کے فالور میں نے کہا جی کون سے فالور کہا جی جنہوں نے ان کو دیکھا ہے وہ خود دیکھتے ہیں کہ علی بھائی وہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑتے ہیں تو میں نے کہا جی اگر علی بھائی کے فالور علی بھائی کو دیکھیں بوجود اس بات کے کہ علی بھائی نے اپنے لیکچر کے اندر بارہ صحابہ سے ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑنے کی حدیث نکل کی ہے ان کے فالور کہتے ہیں نہیں وہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑتے ہیں تو یہاں ان کے فالور کی بات قابل قبول ہو سکتی ہے تو امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کے جو فالور یعنی ان کے جو شاگرد ہیں ان کی بات قابل قبول کیوں نہیں ہو سکتی کہ وہ غیر رفع الیدین کے نماز پڑا کرتے تھے آپ المدونت القبرہ اٹھا کر دیکھیں نا المدونت القبرہ کے اندر بقاعدہ لکھا ہے کہ میں رفع الیدین کو جانتا تک نہیں ہوں یہ ان کے شاگردوں نے امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ سے نکل کیا ہے میں نے کہا جی تھوڑا اور آسان کرتا ہوں اچھا یہ علی بھائی بھی دنیا سے چلے گئے میں بھی دنیا سے چلا گیا آپ لوگ بھی دنیا سے چلے گئے کچھ فالورز ان کے موجود تھے جو ان کے لیکچر کے اندر درس کے اندر بیٹھا کرتے تھے اب بعد میں آنے والے کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے صرف علی بھائی کے لیکچر سنے علی بھائی کو دیکھا نہیں اور کچھ فالورز ایسے تھے کہ جنہوں نے ان کے لیکچر تو سنے لیکن ان کے لیکچر میں جو بیٹھنے والے لوگ تھے ان سے ان کی باتیں بھی سنی اب ایک بندہ تھا جو صرف لیکچر سننے والا تھا اس نے کہا جی علی بھائی تو ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے کیوں ان کے اپنے لیکچر کے اندر یہ حدیث موجود ہے انہوں نے یہ ثابت کیا ہے بارہ صحابہ سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھا کرتے تھے میں نے کہا اب مجھے یہ بتائیں جبکہ اس کے مد مقابل دوسرے جو فالورز ہیں جنہوں نے ان کے لیکچر بھی سنے ہیں اور ان فالورز کی صحبت بھی اختیار کی ہے جنہوں نے علی بھائی کی صحبت اختیار کی ہے ان کی صحبت میں رہے ہیں انہوں نے اپنی آنکھوں کے ساتھ علی بھائی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ جو صرف لیکچر سننے والا ہے اس کی بات قابل قبول ہوگی یا جس نے لیکچر بھی سنا ہے اس نے علی بھائی کو دیکھا بھی ہے اور دیکھ کر اس نے وہ بات آگے پہنچائی بھی ہے کن فالورز کی بات قابل قبول ہوگی چاہیے ان کی بات قابل قبول ہوگی صرف لیکچر سننے والے کی بات قابل قبول نہیں ہوگی تو میں نے کہا جی اسی طرح اے کہ صرف موتہ امام مالک یعنی امام مالک رحمہ اللہ تعالی کی کتاب پڑھنے والا اے کہ امام مالک رحمہ اللہ تعالی کی موتہ امام مالک پڑھنے والا اور ان کی شاگردی اختیار کر کے ان کی باتوں کو آگے پہنچانے والا تو میں نے کہا جی آپ کی علی بھائی کی مثال ہے صرف موطہ امام مالک پڑھنے کی اور امام مالک رحمہ اللہ تعالی کے جو شاگرد ہیں ان کی مثال ہے کتاب پڑھنے کی بھی اور امام مالک رحمہ اللہ تعالی کو دیکھنے کی بھی اور ان سے پوچھ کر مسائل لکھنے کی بھی اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ ان دونوں میں سے کس کی بات قابلے گول ہے کہا جنہوں نے ان کی کتاب پڑھی بھی ہے ان سے پوچھا بھی ہے اور ان کو دیکھا بھی ہے تو میں نے کہا جی وہ تو کہتے ہیں تو تواتر کے ساتھ آفقہ مالکی دیکھ لیں وہ طرف رجیدین کے بغیر نماز پڑھتی ہیں اب میں نے کہا بتائیں کس کی بات قابل قبول تو میں نے کہا یہ کوئی دلیل نہیں ہے اس کی کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہے تو لہذا وہ عمل بھی کرتا ہوگا میں نے کہا اچھا اچھا اگر یہی اصول ہیں کہ کتاب کے اندر کسی حدیث کا نقل ہونا اس محدث کے اس حدیث پر عمل کی دلیل بن سکتا ہے تو پھر میں اتنا روایتی جواب دوں گا میرا روایتی جواب سارے جانتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے ہمیں اس کا نام نہیں لیتا وہ پھکی با مقابلہ ہے تو میں نام نہیں لیتا میں روایتی جواب دینے لگا ہوں اچھا آپ کہتے ہیں کہ امام مالک رحمہ اللہ تعالی رفع الیدین کرتے تھے دلیل یہ ہے کہ ان کی کتاب کے اندر رفع الیدین کی حدیث موجود ہے تو پھر امام مالک رحمہ اللہ تعالی کی کتاب کے اندر تو ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنے عدیث بھی موجود ہے امام مالک نے بقیدہ باپ باندھا ہے الموتہ امام مالک میں دائیں آدبائیں پہ رکھنا سنت ہے نبی الاسلام کے زمانے میں دائیں آدبائیں زیرہ پہ رکھنے کا حکم دیا جاتا تھا یہ دیز جو امام بخاری نے لی ہے یہ امام مالک سے لی ہوئی ہے سہی بخاری میں الموتہ امام مالک میں بھی موجود ہے اب مالکی میں نے دیکھے وہ آج چھوڑ کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں یہاں پہ بعض سلفی کہتے ہیں وہ دیکھیں جی وہ کتاب کنٹرورشل ہے سر آپ کے کہنے سے کنٹرورشل نہیں بنے گی فقہ مالکی تواتر کے ساتھ نکل ہوئی ہے وہ اس کتاب کو بنیادی کتاب مانتے ہیں الموتہ امام مالک میں ہاتھ باندھنا ہے اور جو ان کی فقہ کی اسٹیبلش کتاب ہے المدورت القبرہ اس میں چھوڑنا ہے تو کیا امام مالک رحمہ اللہ تعالی ہاتھ باندھ کے نماز پڑھا کرتے تھے اگر آپ سے کوئی کہہ نہ کہ جی موتہ امام مالک کے اندر رفول ایدین کرنے کی حدیث موجود ہے تو لہذا امام مالک رفول ایدین کیا کرتے تھے تو آپ ان سے یہ کہا کریں کہ اس کا مطلب ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ تعالی کی موتہ امام مالک میں ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنے کی حدیث موجود ہے لہذا وہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھا کرتے تھے جیسے حدیث موجود ہونے کے باوجود وہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھا کرتے تھے اسی طرح رفعالیدین کی حدیث موجود ہونے کے باوجود بھی وہ رفعالیدین کے بغیر نماز پڑا کرتے تھے